پرم آدھرنیا دیش کے یشت سوی پردھان منطری مہدے نریند موڈی جی منچ پر آسین لیفٹرین گورنر صاحب ایڈمیرل ڈی کے جوشی صاحب میرے سہبھاگی آدھرنیا جنرل وی کے سنگھ صاحب شیتر کے سانسد کل دی پرائے شرمہ جی سچیو راجیب بنسل جی دی جی سی اے کے ادھیاکش بکرم دیو دج جی بھارت ویمان پرادکرن کے ادھیاکش سنجیب کمار جی مکہ سچیو کیشف چندر جی منچ پر اپستت مہنبھاو اور آج اس ویمان تل پر اپستت اینڈمن اور نکوبار شیتر سے سبھی آئے ہوئے سبھی ہمارے مہنبھاو آج ایک اتحاسک دن ہمارے لیے اس اینڈمن اور نکوبار میں ہیں جب دیش کے ہمارے پردھان سیوک دیش کے پردھان رکشک دیش کے پردھان منتری پرم آدھرنی آدھر نریندر مودی جی آج ورچول روپ سے اس بھاویا کارکرم میں ہم سب کے ساتھ آج جڑے ہوئے ہیں اینڈمن اور نکوبار یتی شیوکتی نہیں ہوگی اگر ہم کہیں کہ ہند مہا ساغر کا سب سے سنہرے موتیوں میں سے سب سے سندر موتی اگر ہے تو اینڈمن اور نکوبار مہدوی پھر اور اتحاس کے کئی پل اس مہا دیپ نے دیکھے ہیں وہ ایک سمیہ تھا جب آزاد ہند فوج کے ادھین یہ دویپ نیتا جی سبحاس چندر بوز جی کے نتیت میں تھی وہ ایک دن تھا جب تیس دسمبر انیس سو تیتالیس جب پہلی بار ہمارا تیرنگا جھنڈا اگر پھیرایا گیا تھا تو اینڈمن اور نکوبار کے پرتھوی پر پھیرایا گیا تھا کئی ہمارے سوطنت سنگرام کے امول یا پرتیخ ویر ساور کر صاحب دس سال سیلیلر جیل میں یہاں حراست میں لیکن واسطہ بکتہ یہ بھی ہے میرے بھائی اور بھینوں کہ ستر سال میں انگریزی شاسکوں کے نام پر یہ دویپوں کا نامہ کھرن کیا گیا تھا اور اگر اسے کسی نے پریورتت کیا تو ہمارے پردھان منتری ہمارے پنت پردھان نریند موڈی جی نے جنہوں نے یہ قدم لیا کہ اکیس ہمارے ویر سوطنتوں کو پرم ویر چکر کے ویجیتاؤں پر اکیس دویپوں کا نام کر کے سچی شدھانجلی ہمارے ویر سوطنتوں کو کسی نے دی ہے تو پردھان منتری نریند موڈی جی نے دی ہے پردھان منتری جی کے نیتیت میں ناغر ویمانن شیطر میں ایک نئی پیو رتا اور ایک نئی تیزی آئی ہے جہاں چھاسٹھ ورشوں میں دیش میں کیول چہتر ائرپورٹ آج پردھان منتری جی کے نیتیت میں چہتر اترکت ائرپورٹ بن کر ایک سو اڑتالیس ائرپورٹ آج دیش میں بن چکے جہاں دیش میں کیول دوہزار تیرہ چودہ میں چھ کروڑ گھرے روڑ یاتری تھے آج اسی بھارت میں ساڑھے چودہ گھرے لو یاتری مطلب ایک سو تیس پرتیشت کی وردی ہوئی ہے جہاں ائرلائنز کی فلیٹ میں کیول چار سو ایمان ہوتے تھے نو ورشوں میں آج سات سو ایمان پچھتر پرتیشت وردی ہوئی ہے اور جس دیش میں کیول تین گرین فیلڈ ائرپورٹ آج اسی دیش میں پردھان منتری جی کے نیتیت میں 11 تیرکت بن کر چودہ گرین فیلڈ ائرپورٹ ہو چکے لیکن یہ سفر پردھان منتری جی کا نردیش ہے پردھان منتری جی کا نردیش ہے کہ یہ سفر نرنتر جاری رہنا ہوگا اور اس لیے پردھان منتری جی کی نیتیت میں جس بھارت میں آج 148 ائرپورٹ ہیں آنے والے تین چار سالوں میں اس سنکھیا کو بڑھا کر ہم لوگ دو سو پار کریں گے یہ ہم نے سنکلپ لیا ہے جس بھارت میں کیول ساڑھے چودہ کروڑ ورطمان میں گھرے لو یاتری ہیں 2030 تک ہمارا انمان ہے کہ 42 کروڑ تک یہ آنکڑا پہنچے گا اور جس بھارت میں آج 700 ویمان ہیں آنے والے تین چار ورشوں میں اسے بڑھا کر 1500 سے 1700 ویمان تک ہم لوگ پہنچائیں گے یہ ہم لوگ کا سنکلپ آج پردھان منتری جی کے نیتیت میں اڑے دیش کا عام ناغرک یوجنا لوگ تانتری کرن ناغر ویمانند سیوہ کا پردھان منتری جی کا سنکل پرسپنا کی ہوای چپل پہننے والا بھی ہوای جہاج میں اڑے آج اس یوجنا کے تحت قریب ڈیڑھ کروڑ یاتریوں نے سفر کیا ہے جو پہلا سپنا ہی دیکھتے تھے ہوای جہاج کو دیکھ کر آج اسی کے تحت دو لاکھ پہتیس لاکھ پہتیس ہجار فلائٹس چلی ہیں اور آج اسی کے تحت تین نئے ائرلائنز کا جنم بھی ہمارے دیش میں ہوا ہے آج اینڈمن اور نکوبار میں پانچ سو بہتر دویپوں کا یہ سمو جو بنگال کے کھاڑی اور اینڈمن کے جنگشن پرستط بھارت کا سب سے مہت پوننگ ہے ویر ساور کر انتراشتر ویمان تل کا ادھاٹن آج پردھان منتری جی کے کرکملوں سے کیا جارہا ہے پور میں یہ ویمان تل کیول ساڑھے سات ہجار ور سکوئر میٹر کا ہوتا تھا آج اسے بڑھا کر پانچ گنا چالیس ہجار ور سکوئر میٹر کا ویمان تل کا ادھاٹن پردھان منتری جی سے کیا جارہا ہے جہاں تین سو یاتریوں کی شمتہ ہوتی تھی آج بارہ سو یاتری پرتی گھنٹا کی شمتہ کے آدھار پر یہ مہت پوننگ ویمان تل کا ادھاٹن ہو رہا ہے اور اسی کے تہت جو پردھان منتری جی کی سوچ اور ویچاردھارہ سدیو رہی ہے ووکل فور لوکل اینڈمن اور نکوبار کی اتلیہ بائیوڈیورسٹی کوبیستان اس ویمان تل میں دیا گیا ہے اویشٹر کے آکار میں یہ ویمان تل بنایا گیا ہے اور اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ دن کے سمیں میں لائٹنگ کی ضرورت نہیں ہوگی سوریا کے پرکاش کی روشنی کے آدھار پہ ہی یہ ویمان تل پرکاشت ہوگا ہمارے شیطر میں سسٹینبلٹی کے آدھار پہ بھی اس ویمان تل میں ڈبل انسیلیٹڈ پروفنگ سسٹم LED لائٹنگ رین وارٹر کیچمنٹ سولر وارٹر پلانٹ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا انمان ہے کہ ہمارے اس ویمان تل کے آدھار پر ہمارے پریٹن کے شیطر میں ہمارے ادھو سن رچنا میں ہماری آرثی گتی میں نئی ایک بردی آئے گی پردان منتری جی کی صدیو یہ سنکل پر ہی ہے کہ اینڈمن اور نکوبار میں ادھو سن رچنا بڑھنی چاہیے کیول یہ ویمان تل نہیں لیکن اس کے اترک تین اترک ویمان تل شفپور میں کار نکوبار میں کیمپل بے میں بھارت سرکار کے دوارہ ستاپت ہونے جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ چار چار وارٹرڈروم چہی دویپ میں چہی دویپ کے ساتھ ساتھ ہمارے سوراج دیپ میں آئیلنڈ میں اور پورٹ بلیر میں ایک سو آٹھ سے ایک سو پچاس کروڑ کل ملا کر یہ نویش ہمارے شیطر میں کیا جا رہا ہے پردھان منطری جی کے نیتویت میں جو سوچ اور وچار دھارہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سیوہ کی سوشاسن کی اور گریب کلیان کی اس کے پرتی ہم سب سمر پہ تھے اور جو نو ورشوں میں کام ہوا ہے یہ آنے والے کئی صدیوں کو اس کا لاب ملے گا اس کا ہمیں پورا وشواس ہے جو ستر سال میں نہیں ہو پایا ہے پردھان منطری جی نے وہ پریورتن ادو سنرچنا میں آدھو نکتا میں نو سال میں کر کے دکھایا ہے اینڈمن اور نکوبار آئیلنڈ میں اور ہمیں پورا وشواس ہے کہ آنے والے سمیے میں یہ دویب سمو کا گیٹوے جو پورٹ بلیر ہے روزگار کے لیے شکشہ کے لیے اور نویش کا گیٹوے بنے گا انہی شبدوں کے ساتھ بہت بہت شب کامنا ہے دھنیواد جہن